ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی موسیقی حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر مناظرین خاکسار ڈاکٹر احمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پہرے بھائیو ہمارے جو غیرمدی جو دوست ہیں جن کے ساتھ آئے دن ہماری تبلیغی باتیں ہوتی ہیں اور آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جان بوچ کر اس طرح کے جھوٹ اور گمراہ کن جو ہیں وہ پروپیگنڈے جو ہیں وہ جماعت کے خلاف کرتے ہیں ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والی جماعت نہیں ہے اسلام کی محافظ جماعت نہیں ہے آج ہم آپ کے سامنے انہی غیرمدیوں کے ایک سکولر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی ایک ویڈیو میں سے کچھ حصہ کچھ کلپ آپ کو دکھلاتے ہیں جو کہ ان غیرمدی مولویوں کے ان کے جو ہے اس دعوی کو پوری طرح سے جھوٹا ثابت کر رہا ہے یہ کلپ کہ نعوز بلہ جماعت احمدیہ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کرتی میں اب میری زبان کو لانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں عمر ران ہے ان کا آج بھی انگلینڈ میں وہ احمد دیداز صاحب کے وہ سٹوڈنٹ وہ نے ان کی مدرسے سے کورس کیا دوکٹرز آکر نائک نے کیا ہے وہ پاکستان آئے یہ کوئی دس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہے پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں یہ آپ کو پتہ ہے قریب ساری ماشاء اللہ مجدے ہیں میرے گھار کے بلکل ساتھ جو ہیں بریلیوں کی مسجد ہے اس کے بلکل تھوڑا سا دور دیوبانیوں کی ہے اس طرف ایلیدیس کی ہے بلکل بیک سائٹ پہ مام بھر گئے اور ایلیدیس کی مسجد تھوڑا سا آگے کادیانیوں کی عبادت کا ہے ساری مجود ہے اس نے کہا میں کمپیرٹیو سٹیڈی کروں within religion christianity اور وہ میں نے سب کچھ کر لیے کادیانی عموماً اپنی عبادت گاؤں میں غیر کادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاگ یا نیس سمجھتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آدمی بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں وہ مسلمان تو میں ابھی اسلام میں تحقیق کروں کہ میں نے کس مقبع فکر میں آنا ہے ظاہر ہے وہ دنیا دار بندہ تھا وہ کیا بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ایک تو سول سنا کے مسلمان ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرق ہے جدھر ہی پیدا ہو رہے ہیں ادھر ہی ہوتا ہے اب وہ ریورٹ ہوا تھا بورا علم آسل کیا قرآن پڑھا کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا ہے تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں تو اس طرح میں اسلام کے فرقوں میں تحقیق کر رہا ہوں تو میرے بھی کچھ کوسچن ہیں جو آپ نے ڈریس کر لے انہوں نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا یہ اس نے میرے خود سنایا کہتا ہے کہ اندر ہوا نا میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کس بنیاد پر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبیل اسلام اللہ کے پیغمبر ہیں یہ بہرے بھائیو یہ غور سے اب سنیں یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبیل اسلام کو نہیں مانتے یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبیل اسلام کو نہیں مانتے یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبیل اسلام کو نہیں مانتے جیسے انفیوں کو کہانی کرائے گی ہے کہ اہل ایدیس اماموں کو نہیں مانتے کہتا ہے نہیں میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ ان کا جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نہ ہو جائے کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبیل اسلام کی شان میں جو تھے نا پروفیسیز گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے مکھول کے میرے سامنے رکھتی کاندیانی نے اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں جی بیارے بھائیو یہ آپ نے دیکھا اس احمدی مسلمان مربی کے بارے میں یہ محمد علی مردہ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں جو ہے سچ بیان کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل کے طور پر اس عیسائی کو دلائل دکھلائے اس کی کتاب بائبل سے دکھلائے انجیل سے دکھلائے الحمدللہ اور یہ جو مولوی حضرات ہیں نام نحاد مجاہدین ختم نبوت یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ گویا ہم اسلام کو ڈیفینڈنگ کرتے استغفر اللہ اور ہم کو اسلام کے خلاف کوئی ایک نیا مذہب بنا دیئے گئے ہیں جو کہ سری چھوٹ ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت ہے بارحال ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے تو اس نے کہا دیا ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا مسخہ ترکی میں بھی مجود ہے اور ریشیا میں بھی مجود ہے اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں آپ کو فیزیکلی ہم آ جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں انگلینڈ میں بھی انگلینڈ میں بھی ہے جی جی ناظرین اب دوبارہ سنیئے گا غور سے آگئے تو اس نے کہا آپ نے دیکھ رہا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا جی تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا جو کہ بالکل سچ بات ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ پھر کہتے ہیں میں نے ان سے ڈسکیشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرق ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے جی پیارے بھائیو یہ بہت ہی دجسپ یہ بات آگے بتلانے جا رہے ہیں اس کو غور سے سنیں آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا ماملے کو تو اس نے اشارہ کیا اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے یہ تو آئی مشرق ہے ناظرین تو یہ ہمارے جو وہ مجاہدین ختم نبوت جو کہ بریلوی ہیں وہ یہ غور سے یہ سنیں کہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں ان کی اصل میں حیثیت کیا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ آپ کے سکولر ہیں ان کی زبانی سنیں تو اس نے اشارہ کیا اس نے کہا یہ تو بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں یہ تو آئی مشرق ہے سارے ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے شرک تو ان کو کوئی سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مشرق تو نہیں ہیں وہ کسی دربار پر نہیں جاتے ہیں کسی جنڈے کو سلام نہیں کرتے ہیں کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بریلوی دوبندی تو ہے مشرق شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں اہل ایس کچھ بہتر ہے کم از کم شرک نہیں کرتے تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو موسیقی